رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ یا رسول اللہ میری زنگی کا زوال میری زنگی کا غم اور میری زنگی کا کرس یہ کیسے ختم ہوگا تو آقا علیہ السلام نے بڑا خوبصورت ایک امت کا توفہ دیا فرمایا کہ یہ دعا تم کسرہ سے پڑھا کرو عرض کی یا رسول اللہ کونسی دعا ہے اور اس دعا کو بھی امام ابو دعود نے اپنی حدیثِ کتب کے اندر تحریر کیا دعا یہ ہے اس دعا کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہاری زنگی میں زوال آ گیا ہے اس کو کسر سے پڑھو کچھ بھی نہیں تو بعد نمازِ عشان کموں پیش اس کو تین سو تیرہ ماتبہ پڑھیں اور اگر اور بھی آپ چاہتے ہیں کہ میری زنگی سے غم ختم ہو جائیں اور میری زنگی سے کرس ختم ہو جائیں تو نمازِ تحجت کے وقت اٹھیں اور اٹھ کر اس وقت اس دعا کو پڑھیں دعا کیا ہے اللہم انی اعوذ بکا من الحمی والحزنی واعوذ بکا من العجزی والکسلی واعوذ بکا من الجبنی والبخلی واعوذ بکا من غلب الدین وقہر الرجال اس دعا کو آپ کم اپیش تین سو تیرہ مرتبہ بھی آپ عشان کے بعد بھی مغرب کے بعد بھی اور نمازِ تحجت کے وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس میں تین ہی موضوع ہیں پہلا موضوع ہے کہ زنگی میں زوال آ گیا دوسرا موضوع ہے کہ آپ کی زنگی جو ہے غموں نے گھیر لیا ہے اور تیسرا موضوع یہ ہے کہ آپ کے شر کے اوپر اتنے قرض ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ان تمام مصیبتوں سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا